موسیقی اسلام علیکم پرائیم کینیدہ نیوز کے ساتھ میں ہوں رمکاشف سب سے پہلے ایک نظر ہے ڈائنس پر پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بڑی بڑی باتیں کرنا وزیراعظم عمران خان کی عادت ہے مسلم نون کے رہنما اور سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کا کہنا ہے کہ مسلم نون کے بیانی سے متعلق پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں سوبہ بلوچستان کے گرم علاقوں کی اسکولوں میں آج سے موسم گرمہ کی طویل تاتیلات کا آغاز ہو گیا ہے سماجی فاصلے، ماسک کو نظر انداز کرنے اور ایس او پیس کی خلاف مرضیوں کے پاکستان میں کرونا وائرس کی ہلاکت خیجیوں میں پھر سے اضافہ جاری ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ چاری کوئیٹا اور تربت میں ایف سی اہلکاروں پر دو دہشتگرد حملے جنوبی پنجاب کی زلہ راجنپور میں کٹھے کے علاقے میں دو مقفی پولیس اہلکاروں کی بازیابی کے لیے آپریشن آٹھ چھٹے روز بھی جاری بزارت خزانہ نے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرولیم اسنوات کی موجودہ قیمتوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے سن ہائی کورٹ نے صوبائی وزیر سویل انورسیال اور دیگر کی درخواست زمانت کی سماعت کرتے ہوئے ان کی زمانت میں توسیع کر دی اور سفراز سمیت چھ افراد برستہ بحرین ابوزہ بی روانہ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ فرمائے اور اب خبریں تفسیر کے ساتھ پاکستان پیپس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بڑی بڑی باتیں کرنا وزیراعظم امران خان کی عادت ہے جاری کیے گئے ایک بیان میں پاکستان پیپس پارٹی کے چیرمن کا کہنا تھا کہ پہلے نام نیات کرپشن کے عداد و شمار میں مبالقہ آرائے کی گئی اب جالی معاشی ترقی کے گنگ گائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اکیس فیصد سے زائد شرائع غربت معاشی ترقی کے دعووں کو غلط ثابت کر رہی ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ معاشی بدالی کو ایڈٹ کر کے معاشی ترقی بنا دینے سے پاکستان کے عوام کی خسمت نہیں بدلے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ امران خان کی فوٹو شاپ معاشی ترقی کو پاکستان کے عوام مسترد کر چکے ہیں چیئرمن پی پی کا کہنا تھا کہ معاشی شرائع نمو بڑھی ہے تو خیبر پکتونخواہ کے عالی تعلیمی اداروں کے بجٹ میں کٹوتی کیوں کی گئی مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے بیانے سے متعلق پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے بیانے پر اختلاف سے متعلق کسی کو شباہ ہے تو سوال کر لے اس موقع پر ایک صحافی نے یہ بات کہہ کر سابق وزیراعظم سے ان کی رائے دریاف کی کہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف وقت کے ساتھ گروم ہو جائیں گی پھر ان کے پاس بھی میدان ہے اور حمزہ شہباز شریف کے پاس بھی شاہد خاکان عباسی نے جواب دیا کہ شہباز شریف مسلم لیگ نون کے صدر ہے فیصلے ان کے ہیں جبکہ حتمی فیصلہ نواز شریف کا ہے صبح بلوشستان کے گرم علاقوں کی اسکولوں میں آج سے موسم گرمہ کی تربیل تحتیلات کا آغاز ہو گیا ہے دیریکٹر اسکولز کے مطابق بلوشستان کے گرم علاقوں میں اسکولز موسم گرمہ کی تحتیلات کے سلسلے میں آج سے بند کر دیے گئے ہیں بلوشستان کے گرم علاقوں میں اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں اکتیس جولائے تک جاری رہیں گی ڈریکٹر اسکولز کے مطابق کرونا وارس سے ہونے والے تعلیم نقصان پورا کرنے کے لیے موسم گرمہ کی تاتلات میں پندرہ دن کی کمی کی گئی ہے ڈریکٹر اسکولز کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے سرد علاقوں میں موسم گرمہ کی مختصر تاتلات منصوب کر دی گئی ہیں واضح رہے کہ بلوچستان کے تقریبا سترہ ازلا سمر زون اور سولہ ازلا ونٹر زون میں آتے ہیں سماجی فاصلے، ماسک کو نظر انداز کرنے اور ایسو پیس کی خلاف فرزن سے پاکستان میں کورونا وارس کے علاقت خیزیوں میں پھر سے اضافہ چاری ہے کورونا وارس کی جاری تیسری لہر کے دوران پاکستان کورونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے مرتب کی گئی فیرس میں انتیس میں نمبر پر ہے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وارس کے مزید 1771 کیسز سامنے آئے ہیں مزید 71 افراد اس موزی مرز سے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں 3397 مریض شفایاب ہو گئے ہیں جبکہ مضبط کیسز آنے کی شرح 3.71 فیصد ہو گئی ہے ملک بھر میں کورونا وارس سے انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد 20850 ہو گئی ہے جبکہ کل کورونا مریضوں کی تعداد 9,22,824 ہو چکی ہے ملک بھر میں اسپتالوں، خارنٹینہ سینٹرز اور گھروں میں کورونا وارس کے کل 57,336 مریض زیر علاج ہیں جن میں سے 3,842 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ کل 8,44,638 مریض اب تک اس بیماری سے شفایاب ہو چکے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے ملیر موڈل کولونی، انڈس ٹاؤن، مہران ٹاؤن، کاؤسر ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، چشتی نگر، ناگن چورنگی، یو پی سوسائیٹی اور اسکیم تہدی سمیت متعدد علاقوں کی بجلے غائب ہے سخت گرمی اور غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری پریشانی سے دوچار ہیں بازد ہے کہ کراچی میں طویل اور غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ پر گزشتہ روز گورنر سن امران اسماعیل نے چیف ایگزیکٹف آفیسر کے الیکٹرک مونس الوی کو طلب کیا تھا ترجمان گورنر سن کے مطابق اس ماقعے پر گورنر سن نے ہدایت کی کہ کراچی میں جاری لوڈ شیڈنگ کے معاملات کو سادھی طور پر دیکھیں گے اور شہریوں کی شکایت کا فوری ازالہ کیا جائے گا بزارت خزانہ نے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرولیاں مصنوعات کی موجودہ قیمتوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے بزارت خزانہ نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے اعلامیہ جاری کر دیا ہے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرولیاں مصنوعات کی موجودہ قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے بزارت خزانہ کے مطابق حکومت نے سولہ اپریل سے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا ہے اعلامیہ کے مطابق عام آدمی کو اس معاملے میں مزید ریلیف پہنچانے کے لیے سیلز ٹیکس میں ایجسمنٹ کی گئی ہے بزارت خزانہ کے اعلامیہ کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت ایک سو آٹھ روپے چھپن پیسے پر برقرار رکھی گئی ہے اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ ہائی سپیڈ ڈیزل ایک سو دس اشاریہ سات چھ روپے مٹی کا تیل اسی روپے فی لیٹر اور لائیڈ ڈیزل آئل کی فی لیٹر قیمت ستتر اشاریہ چھپانچ روپے پر برقرار رہے گی کوئٹا اور تربت میں ایف سی اہل کاروں پر دو درشتگرد حملے کیے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق درشتگردوں نے کوئٹا میں پیر اسمائل زیارت کے قریب ایف سی پوسٹ کو نشانہ بنایا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں چار ایف سی اہل کار شہید اور چھے سخمی ہوئے جبکہ چار سے پانچ درشتگرد حراق اور سات سے آٹھ سخمی ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق تربت میں درشتگردوں نے ایف سی کی گاڑی کو آئی ایڈی سے نشانہ بنایا حملے میں دو ایف سی اہل کار شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ریاست مقالف طاقتوروں کے ایمہ پر ایسی بزدلانہ کاروائیوں سے بلوچستان میں امن و خوشحالی کے عمل کو سبوتاش نہیں کیا جا سکتا سیکیورٹی فورسز پر ہر قیمت پر ان کے مضموع مقاصد ناکام بنانے کے لیے پرعظم ہے جنوبی پنجاب کے زلہ راجنپور میں کچھے کے علاقے میں دو مقوی پولیس اہلکاروں کی بازیابی کے لیے آپریشن آج چھٹے روز بھی جاری ہے راجنپور پولیس کے مطابق مقوی پولیس اہلکاروں کی بازیابی کے لیے جاری آپریشن میں ایک ہزار سے زائر پولیس اہلکار اور سپیشل پروٹیکشن یونٹ کے جوان شریک ہیں تحال مقوی پولیس اہلکاروں کی بازیابی عمل میں نہیں آسکی ہے واضح رہے کہ راجنپور میں کچھا سونمیانی کے علاقے سے ڈاکو نے دیوٹی پر تیونات دو پولیس اہلکاروں عرفان منظور اور عرشت کو پولیس جوکی سے اقواہ کر لیا تھا ٹاکو کے اشتہاری گینگ لٹھانی نے مذکورہ مقوی پولیس اہلکاروں کی بازیابی کے بدلے اپنے ساتھی چھوڑنے کا مطالبہ کر رکھا ہے سن ہائی کورٹ نے صوبائی وزیر سوہیل انورسیال اور دیگر کی درخواست زبانت کی سماعت کرتے ہوئے ان کی زمانت میں توسیع کر دی دوران سما سوہیل انورسیال اور جمیل سمرو سن ہائی کورٹ میں پیش ہوئے قومی احتساب بیورو نیب نے سوہیل انورسیال اور دیگر کے خلاف پیش رفت سے عدالت کو آگاہ کر دیا نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتائے کہ سوہیل انورسیال اور دیگر کے خلاف انکوائری مکمل کر لی ہے مزید کاروائی کے لیے معاملہ نیب ہیڈکارٹر کو ارسال کر دیا ہے عدالت آلیہ نے آئندہ سماعت پر نیب سے پیش رفت ریپورٹ طلب کر لی سن ہائی کورٹ نے سوہیل انورسیال، زفر سیال اور جمیل سمرو کی زمانت میں سترہ اگلس تک توسیب بھی کر دی نیب کے مطابق سوہیل انورسیال کے خلاف آمدن سے زائد اساسے بنانے کے انکوائری چل رہی ہے قوم کرکے ٹیم کے سابق کپتان اور پاکستان سوپر لیگ پی اے سل کی ٹیم کوئٹر گلیڈیٹرز کے قائد سفراز احمد سمیت چھ افراد برستہ بہرین ابو زابی روانہ ہو گئے سرائے کے مطابق ابو زابی روانہ ہونے مارے چار کھلاری لاہور اور دو کراچی کے ہیں پی اے سل سیزن سکس کے بقیہ میچز میں شرکت کے لیے زیشان اشرف اور زید آرم سمیت لاہور سے چار کھلاری کراچی پہنچے جبکہ کراچی سے سفراز احمد اور میڈیا مینجر اماد حمید ابو زابی روانہ ہوئے واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی فلائٹ دستیاب نہ ہونے کے سبب سفراز احمد کی روانگی میں ایک دن کی تاقیر کی گئی تھی اب تک کے لیے اتنا ہی باقبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم کینیدہ نیوز موسیقی